All India Institute of Medical Science AIMS दिल्ली में आपका स्वागत है नमस्कार आप देख रहे हैं दोईस और बिहार में हूँ सल्मान सागर मैं आपको ले आया हूँ दिल्ली के एमस अस्पताल में जो पूरी दुनिया में इराज के लिए अपने आप में मशूर है आपके बताओं के पुरवांचल, यूपी, बिहार और खासर के बिहार से पिछले इलाकों से एमस आने वाले लोगों को बहुत सारी परशानिया जहने पर देख आपके बिहार से यहां आने वाई लोग का परशान होते हैं आपके अपने पराये किसी बड़े बिमारी में घिर जाते हैं तब आपके मन में कहीं न कहीं एमस का ख्याल आता है आप जब किड़नी समझी बिमारियों में घिरते हैं आप जब हट समझी बिमारियों में घिरते हैं आप जब फेफड़े या नियूरो समझी बिमारियों मे گیفتار ہوتے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں ایمز کا خیال آپ کے من میں آنے لگتا ہے اور آپ یہ سوچ دیں ایسے آپ کرائیں گے اپنے پرائیوں پر بڑے بڑے بیماریوں کا ایناڑ کیسے سکم لگتے میں آپ کو بگا ہوں گا کہ امجنسی کہاں پر ہے آپ کو بتاؤں گا کینسل واد کہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ الگ الگ دپارٹمنٹس نیورو ہوتے ہیں جہاں پہ ایناڑ ہوتا ہے ایک بار کہتے ہیں کہ ایمز جب آپ کے پیشن کو اندر میں لے لیتا ہے تو پوری طرح سے اچھا چھیک طریقے ہی واپس کرتا ہے میں چلتا ہوں اپنے پرائیوں پر ایمز کے اندر ہے ڈیٹ نمبر ایک سے ان کے رقے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمز ایمجنسی واد کے ڈاکٹر افضال انساری آپ پروانچل سے ہو اور آپ نے جب ہم سے ڈسکس کیا اور جب ہم نے آپ سے ڈسکس کیا کہ پروانچل کے لوگ یہاں بہت پریشان ہوتے UP ایور کے لوگ یہاں جب آتے ہیں تو ان کو بٹکنا پتا ہے تو آپ نے مجھے صحیتہ دینے کے لیے دفاع اس و بیہار نیوز کو کوپیٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ فٹ پات پہ آگئے ہیں آپ کیا آپ کی بہت سرحانہ کرنے پڑے گی ڈاک صاحب کس طریقے سے ایمز میں پروانچل والوں کو یوپی بیہار والوں کو خاص کر کے آنے کے لیے پرشانیاں ہوتی ہیں لوگ پرشان ہوتے ہیں جیسے ہی بڑی بیماریوں میں گھرتے ہیں انہیں ایمز آنا ہوتا ہے وہ ایمز کا نام سننے کاپتے ہیں کہ کیسے ایڈمیشن ملے گا کیسے انٹری ملے گی کہاں جائیں گے تھوڑا پروسس آپ میرے کو پتایا سب سے پہلے میں ہی کرنا جاؤں گا کہ مریض وہ بھی ہیں گھبڑا ہے نا اور یہاں پورا صحیح یوگ دیا جائے گا کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے سب سے پہلے سمپل ہے اگر آپ کو گھر سے نکل رہے ہیں تو ایمز کا ٹال فری نمبر بھی ہے اور اپائیمنٹ نمبر ہے جو 02126589142 ہے اس پر سیدھا ڈائل کریں گے آپ کو پوری پورن جانگری دی جائے گی اور اپائیمنٹ مل جاتا ہے اور رہی بات جب آپ فیزیکل آتے ہیں جب ہم لوگ فیزیکل ہی آتے ہیں یہاں پر تو انٹری کرتے ہی گیٹ نمبر 1 سے سیدھا ہے انٹری اوپشن پھر وہاں سے سیدھا ایمرجنسی اگر ہے مریضوں کو ایلاج تورن چاہیے تو ان کو سیدھا ایمرجنسی بیواغ گھر ہے جہاں پہ پوری سیوائی دی جائتی ہے اور ان کو ایمرجنسی میں ایک لال کلر کا پرچہ دیا جاتا ہے تو لال کلر والے میں تورنٹ آپ کو ایمرجنسی ایلاج کے لیے جلد سے جلد ایلاج کیا جائے گا جو مریض اگر دم بھی روپ سے گھائل ہے انجری ہے ان کو اور جو نوروں مینار ہوں گے ان کے لیے کیا ہے اچھا ان کے لیے بھی اوپیڈی میں وہ جا سکتے ہیں جن کو اوپر وہ تھوڑا پیلا کلر کا سیمبل لے آپ نے بتایا ہے جیسے ہی آپ فرسٹ کے گیٹ سے انٹری کلر کے سامنے ہی ایک وینڈو لگا ہوا ہے اس وینڈو پہ آپ جا کر پرچی کٹاتے ہو اور وہی وینڈو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ ایمرجنسی کے لائک ہو یا پھر آپ اوپیڈی کے لائک ہو یا پھر آپ اوپیڈی کے لائک ہو یا پھر آپ کو دو ترے کی پرچیاں ایک ریڈ اور ایک یلو ایک یلو اور ایک بلو بھی ملتا ہے تو جو بلو والا پرچی کٹتا ہے تو اس میں سیدھا آپ کو اوپیڈی میں ہی جا کے تھوڑا سا ٹائم دے کے ڈاکٹر کو پاس بھی ٹائم نکال کے وہ آپ کو اچھے سے دیکھ لیں گے وہاں تھا ٹائم ٹیکن کا ماملہ ٹائم ٹیکن کا ماملہ آتا اور اگر ریڈ پرچی ملتی ہے بہت زیادہ کٹیکل کنڈیشن ہے مریض کا تو ایسے میں آپ کو ریڈ پرچی ملتی ہے ایسے میں آپ کو ریڈ پرچی دیا جائے گا اور ڈاکٹر پہلے ریڈ پرچی بننے سے بھی پہلے آپ کا علاج کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں اچھا علاج کر چکے ہوتے ہیں اچھا لوگ میں یہ ہوا ہے کہ ایمز جائیں گے بھٹکنا پڑے گا ہمیں کینسر ہے ہمیں لیور سمجھے بیماری ہے ہمارا ہرڈ خراب ہے کیسے ہوگا کہاں جائیں گے کون سے لوگ ملیں گے میں آئیے آپ کو لوگوں کو ساری ڈیٹیل آپ کو دکھا دوں گا آپ ہمارے ساتھ جو لوکل گاریاں ہوتی جو ملیز کو لے کے چلتی ہیں کیا آپ میرے ساتھ اس پر آئیں گے دھوائیس اور بیان نیوز کے لیے یس بلکل میں آپ کو ٹائم دیکھے میں یہ پورا سب کو ہم لوگ بھی سماس سیوا کے لیے بیٹھے ہیں سماس کے عدی وقتہ ہے اور جو بھی سوسائٹی بھی پرابلم ہے سماس کو دکھتے ہیں میں اس کو آپ ابھی کام کھاں کر رہے ہیں میں امرجنسی میڈیسن کو دکٹر ہوں جہاں امرجنسی سے انجیکشن کے روپ میں تورنت ان کو انجیکشن دے کے تورنت ان کو اسٹیبل کیا جاتا ہے آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ دھوائیس اور بیان نیوز کے لیے بیٹھے ہوئے یس میں بیٹھوں گا مجھے یہ کام کرنے کے لیے خوشی ہوتی ہے اور جانیں گے تو مجھے بڑی انتہاں خوشی ہوگی لوگ جان جائے اپنا علاج کے لیے بڑھ کے اگر جتنی بھی گمی بیماری ہے پریشان ہے آپ تو ایم صاحب کے لیے کیسا ہے علاج کے معنی میں کفائیتی کے معنی میں ساف سفائی کے معاملے میں تو سارا سبھی علاج سے سمرد ہے یہاں ساری چیزوں کا نیورو سے لے کے کارڈیو سے لے کے اور نیفرو سے لے کے سارے ڈپارٹمنٹ یہاں آویلیبول ہے اور کسی کو کوئی دکتیں نہیں ہوتی تھوڑا سا ٹائم لوگوں کو لگتا ہے اس سے بلکل آپ گھبرائیں نا آپ کا علاج پورا پورا کیا جائے ایک بار جب پیسے سنتا ہوں کہ ایک بار جب پیسنٹ ایمز میں لے لی جاتے ہیں تو بلکل کیور کر کے ایک دم ٹھیک کر کے واپس کی جاتے ہیں جی ایمز کی یہی ایک کوالٹی ہے جب مریض یہاں پہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے اس کو انٹری کر دیا جاتا ہے تو ہم لوگ اس کو پوری پوری علاج کر کے اور ٹھیک کر کے ہی دیں گے یہ ہم لوگوں کی پوری ذمہ داری دی جاتی ہے اور ہم کو یہ قسم دلائی جاتی ہے اوث دلائی جاتی ہے کہ آپ مریض کے ساتھ کوئی بھی دوروہوار جاتی پاتی سمبندھی کوئی بھی چیزوں سے ان سے مطلب نہ رکھیں پیسے لین دن سے کچھ بھی نہیں مطلب رکھتا ہے اگر کوئی ڈاکٹر کوئی ایمز کا سٹاف کوئی کرمچاری ایمز میں علاج کے نام پر سہیتہ کے نام پر پیسے مانگتا ہے تو کیا یہ صحیح یہ غلط ہے جی یہ بلکل غلط ہے مریضوں کے ساتھ وہ پہلے اپنی بیماری سے پریشان ہے گرسیت ہے میں ہم لوگ ان سے پیسے کا ڈیمانڈ کرنا غلط ہے بلکل کوئی ڈیمانڈ کرنا غلط ہے اگر اس کے جانکاری ملتی ہے آپ اس کے ورد کانونین کاروائی کی جاتی ہے اور کسی سے کوئی گپ روپ سے بھی پیسے نہیں لیا جاتا ہے تو آپ تھے افضال انساری تو آپ تھے ڈاکٹر افضال انساری آپ پروانچل سے ہیں اور آپ پروانچل یو پی بیہار کے لوگوں کا درد سمجھتے ہیں اور آپ نے بڑے بے باقی کے ساتھ ایمز کے بارے میں دنکاری دی آپ نے بتایا کسی سے آپ ایک سی انٹری کرو گے اور سامنے آپ کو وینڈو میں لگا وہاں سے پرچی کٹے گی لال بلو اور پیلا 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 پرچی ملتا ہے تو اگر پیلا پرچی ملتا ہے تو پوری طرح سے ایمجنسی میں کام لگا اور آپ کو پر پر موجود رہیں گے ڈاکٹر افزار انسانی Thank you پیلا آج کی پہنچنے کے لئے نزدی کی میٹرو سٹیشن ایمز نام سے ہی ہوگا ایمز میں جانے کے لئے میٹرو سٹیشن کے گیٹ نمبر ایک یا دو سے ایک سٹیشن کریے گا اگر آپ بس سے آنا چاہتے ہیں تو یہ بس نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کسی بس بس میں بیٹھ کے آپ ایمز سک ایزیلی پہنچ پائیں اگر آپ خود کی بہیکل سے آتے ہیں دینتل دیپارٹمنٹ کے پاس ہی میں آپ پارکنگ کی سبیدہ مل جائے گا آب بات کرتے ہیں علاج کروانے کے لئے کارڈ کیسے بنوائے آف لائن کارڈ آپ گیٹ نمبر 1 سے اندر انٹری کرتے ہی اپنے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں آپ کارڈ بنوائ سکتے ہیں اس کے علاوہ راج کماری امری تک اور نیو اوپی ڈی میں بھی کارڈ بنتے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی جا کارڈ بنوائے سکتے ہیں الگ الگ دیپارٹمنٹ میں علاج کرانے لائنے لائنے لگ سکتے ہیں ادربائز آپ کا سیم ڈی الاج نہیں ہو پائے گا آپ appointment تو لے لیں لیکن آپ date جب آئے گا تب بھی آپ الاج کرا بھی کر سکتے ہیں appointment جب بک کریں جیسے آج 24 تاریخ اور مجھے دیکھئے date جو ملا ہے وہ 3 تاریخ 3 مارچ کو ملا ہے میرا appointment 24 مطلب 10 دن کا فرق آرہا ہے अब آپ کا offline online card تو بن چکا ہے अब آپ کو جا کے department میں علاج کروانا ہے time لگ سکتا ہے aims کا ilaj لگ بک free ہوتا ہے اسی لئے یہاں پہ بھی بھی بہت زیادہ آپ کو دیکھنی کو ملے گا اگر آپ ilaj کرانا چاہتے ہیں تو ریفر دو کنڈیشن میں ہوتا ہے اگر کسی hospital میں آپ کا ilaj چل رہا ہے تو وہاں کے doctor آپ کو ریفر کر سکتا ہے اور دوسرا condition emergency میں کی اس hospital میں بیماری یا پھر accident کا ilaj نہیں ہے تو اس condition میں دوسرے hospital میں refer کیا جاتا ہے اگر کسی patient کو پیشن کو جس OPD میں refer کیا جائے گا اس OPD میں جا کے card بن بانا ہی پڑے گا card بن بانے کی بعد ہی ایسے patient کا ilaj start ہو پانگا ایمز میں ilaj کر انے کی لیے کتنی جلدی ایمز میں پہنچ نا چاہیے ایمز میں ilaj کر انے کے لیے رات کے دو بجے سے لائن لگنا شروع ہو جاتا ہے تو جتنی جلدی آپ جائیں گے اتنی جلدی آپ کا number آئے گا میں سنا ہے ایمز میں دھی ہاڑی میں بھی لائن میں لگتے ہیں اگر آپ نہیں آسکتے ایمز میں تو ایک دن پہلے دن میں آکے کسی بندے سے بات کر جائیے وہ لائن میں لگ جائے اس کے بدلے آپ کچھ پیسے بھی دے سکتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ غلط طریقہ ہے لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ جو جو جوب کرتے ہیں رات کے دو بجے نہیں لگ سکتے یہ صرف میں نے ان لوگ لیے بولا ہے ویڈیو دیکھنے والا کوئی بھی انسان اس کو غلط میں نہ لے ایمز کے آس پاس فراڈوں کی بھی کمی نہیں بہت زیادہ فراڈ گھومتے ہیں تو ان سے بھی بچ کے رہنا ہمیں کچھ پیسے دے تو ہم آپ کا علاج کروا دیں گے یا پھر کارڈ بن بہت دیں گے تو ایسے کسی بھی بندی کی اوپر believe نہ کرے آپ ڈائریکٹ کسی گارڈ سے بات کر لے ایمز کے گارڈ بہت ہیلپ فول ہوتے ہیں تو ان سے کچھ بھی پوچھیں ہے حالان کی چارج ایمز ہوتے ہیں پچاس سو پانسو تک بھی ہے تو بھو اپنے حساب سے سب سے کم بھالا 20 روپے میں بھی رک سکتے ہیں اس کے اندر رکھنے کا پروسس یہ ہوتا ہے جیسے آپ پیشنٹ ایمز میں دکھانے آئے جو پیشنٹ اندر ایمز رہتا ہے اس کے ساتھ تو ایک بندہ رہ سکتا ہے اس کے الابہ اگر دو تین لوگ اور آتے ہیں تو اس سدن کے اندر 20 چلتی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اسی طرح کی ویڈیوز میں لے کر آتا رہتا ہوں اب اور ایک ویڈیو آنے والا ہے اب اندیا میں ایک جگہ ایڈز کا علاج چل رہا ہے